بلوچستان کے صوبائے دارالحکومت کلٹا میں پانی کی قلت کا مسئلہ سنگین صورتیال اختیار کر چکا ہے ویسے تو پورے کلٹا شہر کو ہی پانی کی قلت کا سامنا ہے مگر وہ علاقے جہاں واسا پائپ لائنوں کے ذریعے پانی کبھی کبھار آ جایا کرتا تھا اب وہ بھی اس نعمت سے ویروم ہوتے جا رہے ہیں کلٹا کے علاقے جوائنٹ روڈ پر مجود فائرمن گلونی میں گزشتہ ایک ماہ سے پینے کے صاف پانی کی سپلائی بند ہے جس کے باعث علاقہ مکین پانی کی بون بون کو ترس گئے ہیں محلے کے مکینوں نے اس شدید گرمی میں متلکہ اداروں کے نائل افسران اور الکاروں کی وجہ سے ویروم ہوتر سپلائی مکمل طور پر بند ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے کلوے کالونی میں آئے دن ار ایک ہفتے بعد دو ہفتے بعد پانی کا مسئلہ مسائل کھڑا ہو جاتا ہے اتنے ہمارے تلخائے نہیں ہیں ریل کے مزدور کا جتنا جو ہے پانی کا ٹینکار چھوٹا والا چھے سو روپے کا آتا ہے اب یہ آئے دن اگر چھے سو کا پانی ڈلوا ہوئے یا وہ تلخہ ہم لوگ اپنے بچوں پہ لگاؤں گے لہذا ہم لوگ اپیل کرتے ہیں ریلوے ڈی ایس صاحب سے ریلوے ڈی ان صاحب سے اور ریلوے کے ان سے اپیل کرتے ہیں کہ سر برہ مہربانی ایک مہینہ ہوگے پانی ریلوے کالونی فیرمین کالونی میں آئی نہیں پانی کا کافی عرصے سے یہاں پر کرائسی چل رہے لیکن اب یہ گرمیوں کا جیسی موسم شروع ہوئے تو اس میں صورتیال دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے تو یہاں پر اکثر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے چھوٹے بڑے اس پانی کی تلاش میں سر گرد ہیں اور کافی ان کو مشکلات کا سامنے ہیں خدارہ یہ پانی کا کوئی مستقل طور پر حل کیا جائے تاکہ لوگ جو ہیں اس مشکلات سے بچ سکیں یہ ریلوے کالونی میں نہ پانی ہے نہ بجلی ہے یہاں پانی کی بہت دکت ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے روزانہ ان کی موٹر جلی رہتی ہے اللہ جانے اندر سے جلی ہے یا نہیں جلی ہے لیکن پانی کے لیے یہ سارا مولا ترس رہا ہے کوئی نہیں سنتا ہے اور یہ جھوٹے وعدے کیے تھے تین ازار میڈاویڈ بجلی دیں گے تین سو یونٹ بجلی فری دیں گے کوئی نہیں دی یہ پیپس پارٹی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے علاقہ مکینوں نے ڈی ایس ریلوے اور دیگر آلہ کام سے اپیل کی ہے کہ محکمہ کے نلائک افسران کا نوٹس لے کر فائر مین کلونی میں پینے کے صاف پانی کی فرامی کو یقینی بنایا جائے ساتھ ہی کوئیٹا کے دیگر علاقوں کے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ محکمہ واسا کی کارکرتگی کا بھی نوٹس لیا جائے اور عوام کو ریلیف پکشا جائے